بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جب بھی کسی کام کی ابتداء ہوتی ہے اس کی ابتداء اچھے طریقے سے کرنی چاہیے اب فرق سمجھ لیں مسلمانوں کا اہل اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں عیسائیت اور یہودیت کے اندر یہ چیز ہے جب ایک کام مکمل ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے اس وقت وہ خوش ہوتے ہیں اسلام نے ہمیں اس کے برعکس تعلیم دی کہ ابتداء میں اللہ کا نام لو اللہ کو یاد کرو پھر اس کام میں اللہ کی مدد بھی ہوگی آپ دیکھتے ہیں بچے کی سالگرہ منائی جاتی ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں یہ عیسائیت اور یہودیت کا ہے کہ سال مکمل ہوتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں اور اسلام کیا کہتا ہے بچہ پیدا ہوا اس وقت خوشی مناو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے لئے دعائیں کرو کوئی کام بھی ہے جب ابتداء کرو اللہ کا نام لو بلکہ کوئی صدقہ خیرات بھی کر دو دعا کا احتمام بھی کر لو تاکہ یہ جس کام کی میں ابتداء کر رہا ہوں وہ کام پایا تکمیل تک صحیح معنوں میں پہنچے اس میں خیر و برکت رہے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے آپ کی سہولت کے لئے ہم نے ویب سائٹ تیار کی ہے اس کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آپ وظیفے کو اگر انگلیش میں پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں اردو زبان میں پڑھنا چاہیں تب بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جائیں ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور ادھر سے آپ آسانی کے ساتھ وظائف پڑھیں یہ سالگیرہ منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں اسلام تو یہ کہتا ہے جب سال گزر جائے غور کرو ایک تو یہ ہے کہ اس کی زندگی میں سال کم ہو گیا غور اس بات پہ کرنا ہے یہ جو ہم سالگیرہ منع رہے ہیں کیا اس سال میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو صحیح معنوں میں اپنایا ہے اس کے اوپر عمل کیا ہے اگر کیا ہے عمل تو اس پہ خوش ہونا چاہیے یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہوا ہے اور اگر نہیں ہوا کمی کوتاہی رہی فرائض میں سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں پھر استغفار کرنی چاہیے یا اللہ تو معاف فرما یہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی نافرمانی کرتا رہا آئندہ مجھے توفیق عطا فرما تاکہ یہ غلطیاں مجھ سے نہ ہو یہ ہے اسلام کی تعلیم تو اب یہ محرم الحرام کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے چاند نظر آ جائے یا چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے فوراں آپ نے وضو کرنا ہے بلکہ وضو تو ہوتا ہی ہے کیونکہ وہ ٹائم ہی مغرب کا ہے نماز پڑی اور اس کے بعد آپ کو پتا چلا کہ چاند نظر آ گیا ہے یا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا سرکاری ذرائع سے اطلاع مل گئی آپ فوراں دور کات نماز نفر ادا کریں اور اس کے بعد اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیج دیں بس دعا مانگیں یا اللہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے ابتدا ہو رہی ہے یا اللہ یہ پورا سال میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے پورے ملک کے لیے اور عالم اسلام کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنا دے آفات و بلیات کو ختم کر دے جو مسئیبتیں وبائیں آنے والی ہیں ان کو تو ختم فرما دے اور آسمانوں سے حلال پاکیزہ رزق کے فیصلے فرما دے رحمتوں کے فیصلے فرما دے یہ دعا آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کرنی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ تھے امت کے لیے دعائیں کیا کر دے تھے آپ نے بھی پوری امت کے لیے دعائیں کرنی ہیں جب آپ امت کے لیے دعا کریں گے اللہ آپ کی پریشانیوں کو پہلے ختم کریں گے آپ کو خیر و برکت کا جو اثر صلح ہے وہ آپ کو اللہ پہلے عطا فرمائیں گے اور بعد میں دوسروں کو ملے گا اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ وظیفہ ہر حال میں کریں کسی صورت بھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا کیونکہ سال کا ابتدائی دن ہے چاند نظر آ گیا اور آپ نے پورے سال کی خیر و آفیت کے لیے دعائیں مانگنی ہیں اللہ مجھے بھی آپ تمام سامعین کو اس وظیفے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ